نمشکار پریوید دیارتیوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ ایک سیریز چلا رہے ہیں جس کا نام ہے سنگرام سیریز اس سنگرام سیریز کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آسان سے آسان بھاشا میں آپ کو مینز کے لیے تیار کر دیا جائے اور اس کڑی میں میں سریجن لے کر کے آیا ہوں آپ کے لیے لوگ پرشاسن یا پپلک ایڈمیریسٹریشن تو سب سے بڑیہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پڑھنے کا یا انیلیسز کرنے کا اس کے پریویس یئر کوشنز کے مادیم سے تو وہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں کہاں سے کوشنز اور ٹاپکس اٹھائے جا رہے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہو چلیں گے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں 2022 میں کوشن آیا ہوا ہے لوگ نیجی بھاگیداری کیا ہے what do you mean by public private partnership دیکھیں گے public private partnership یا جس کو آپ ppp model کے نام سے بھی جانتے ہیں ppp model ہے نا public private partnership اب جیسے for example مال لیجے میں اس کو simple example سے بتانے کا پریاز کرتا ہوں ایک highway کا نیرمان کرنا ہے اور ڈیتن گھٹکری جی کا نام آپ نے سبھی نے سنا ہوگا تو ڈیتن گھٹکری جی ہمارے highway minister ہے ڈیش کے اور انہیں نے highway کا نیرمان کرنا ہے تو سرکار کے پاس تو پیسے ہے نہیں تو پھر کیسے کریں گے اب سرکار کے پاس پیسے نہیں ہے تو جو private sector ہے یا نیجی چھیتر ہے اس کو وہ tender دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکہ دیں گے جدی عام بھاشا میں کہوں تو tender دیں گے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا private sector نے اپنا پیسے لگایا ہے highway کا نیرمان کر دیا اب جب پیسے وصولنے کی باری آئے گی تو سرکار کے پاس تو پیسے نہیں تھے private sector نے اپنا پیسے لگا کے highway بنا دیا اب پیسے واپس کیسے ملیں گے تو highway کے اندر الگ الگ جگہوں پر toll ناکہ لگا دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ toll ناکہ سے جو پیسہ ہے وہ فاسٹیک کے مادیم سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا فاسٹیک لگا رہتا ہے گاڑیوں میں فاسٹیک نہیں لگا ہوتا ہے تو پھر ڈبل پیسے لے لیے جاتے فاسٹیک کے مادیم سے ایک نام آن لائن بڑھیا سچارو روپ سے اور transparent روپ سے یہ بے بستہ بنائی گئی ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ سرکار کے کھاتے میں جاتا ہے اور سرکار پھر اس کو بھوکتان کرتی کس کو نیجی کمپنیوں کو ٹھیک ہے تو public private مارٹنرشپ جو موڈل ہے یہ لوگ پرشاشن کی راج بنام بازار کی اوڈھارنہ سے نکل کر کے آتا ہے اسٹیٹ ورسز مارکٹ اسٹیٹ ورسز مارکٹ کی اوڈھارنہ یہ کہتی ہے کہ پرشاشن میں جو راج ہے راج مطلب سرکار اس کو پرائیویٹ سیکٹر یعنی بازار کو بھی موقع دینا چاہیے یعنی management تو خود کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے کنٹرول ارث ویوستہ کا راج ویوستہ کا اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے لیکن نیجی چھتروں کو بھی موقع دینا چاہیے یعنی نیجی چھتروں کو موقع دیا جائے گا تو کومپیٹیشن کی بھرتی ہوگی جب یہ کومپیٹیشن بڑھے گا مارکٹ کے اندر تو کوالٹی انکریز ہوگی جب کوالٹی انکریز ہوگی تو پرابندھن اور پرشاشن بھی بڑھیا ہوگا تو اسٹیٹ ورسز مارکٹ کی اوڈھارنہ سے یہ ٹاپک نکل کر کے آتا ہے لوگ نیجی اپنے کا پریاز کریں گے پرشاشن کا مطلب ہوتا ہے پرابندھن کرنا پرابندھن مطلب management ایک group of people کو manage کرنا کسی نشت لکش کی پرابتے کے لیے for example ابھی ہمارا institute کام کر رہا ہے تو ہمارے سبھی جو faculties ہیں ان کو unite کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم کو ایک نشت لکش کو پرابت کرنا ہے بچوں کا زیادہ سے زیادہ selection کروانا ہے تو یہ جو پرابندھن ہمارا کام کر رہا ہے یہ ایک دشا میں ہم لوگوں کو لے کر کے جا رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرشاشن کا مطلب ہوتا ہے پرابندھن لیکن کیونکہ ہم لوگ private sector سے آتے ہیں تو ہمارا جو پرشاشن ہے وہ نیجی پرشاشن کہلائے گا جب یہی پرابندھن آپ پرشاشنی کا دھکاری بن کر کے کریں گے تو یہ لوگ پرشاشن کہلائے گا یا public administration کہلائے گا تو پرشاشن یعنی پرابندھن کوشن دیکھیں گے کیا بول رہا بیٹا کہ ان کارانوں سے لوگ پرشاشن کو ستت روپ سے نیجی پرشاشن میں اپنا جا رہے پرابندھنگی تقنیکوں کا پریوک کرنا پڑ رہا ہے سمجھائیے اس کو بھی میں ایک بہت بڑھیا example سے آپ کو سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں دیکھئے ہم لوگ ابھی smart city کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کی جو بلاسپور smart city limited ہے ٹھیک ہے بلاسپور smart city limited ہے یہ بھی government کے اندر بنا ہوا ٹھیک ہے یہ بھی government کے اندر بنا ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے کی جو چھتیزگڑ میں ابھی central library کا concept آیا ہے تو بلاسپور کے بچوں کے بیچ بھی central library بڑی famous ہے تو جو central library ہے یہ smart city limited ہی چلا رہا ہے لیکن جو smart city limited ہے یہ تو سرکار کے اندرگت کام کر رہا ہے لیکن جو سرکار کے اندرگت کام کر رہا ہے تو اس کی کارے پڑھنالی تھوڑی دوسری ہے smart city limited کی جو کارے پڑھنالی ہے وہ private sector جیسی ہے کہنے کا مطلب یہ target based بنا کر کے کام کرتا ہے target based کام کرتا ہے لکش آدھاریت کام کرتا ہے یہ feedback generated کام کرتا ہے یعنی صرف ایک کارے کر لیا تو نہیں کارے کا result کیا ہو اس result سے feedback کیا یا وہ دیکھتا ہے smart city limited نے central library کے لیے ہر سال یہ ٹھیکا نکالتا ہے جس کو ہم لوگ tender کہتے ہیں اور tender نکالنے کے آدھار پر کسی private sector کو یہ اپنے اندر include کرتا ہے کیوں private sector کو include کرتا ہے کیونکہ صدھی سی بات ہے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو quality بڑھے گی گھنواتتہ بڑھے گی compatibility بڑھے گی environment یا پریوران زیادہ uncool ہوگا پرتیبادتہ بڑھے گی کیونکہ یدی کوئی private sector ٹھیکا لے کر کے کام کرتا ہے تو اس کی ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے اس کی ایک responsibility ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے وہ پرابندن کو چلائے تاکہ آنے والے سمیں میں پھر سے اس کو ٹھیکا پرابت ہو ٹھیک ہے یہ جو ساری تقنیکیں ہیں آپ دیکھ پارے ہوں گے یہاں پر کہ جو government ہے وہ نئے نئے طریقے سے لوگ پرشاشن میں نیجی پرشاشن کی تقنیکوں کو اپنا کر کے private administration کی تقنیکوں کو اپنا کر کے لوگ پرشاشن کو اور strong بنا رہی ہے اور اس کی آوشکتہ بھی ہے آج سرکاری نوکری کی طرف جو ہمارا یوہ بھاگ رہا ہے وہ ایک stability بھی دیکھتا ہے اور آرام بھی دیکھتا ہے دیکھئے stability تو ٹھیک ہے مطلب یادی آپ استھرتہ دیکھ رہے ہیں اپنے job کے اندر کی بھائی ہم کو یہ job stability پروائیڈ کرے گی لمبے سمیں تک ہم سرکاری نوکری میں رہیں گے ہماری job کوئی چھین نہیں سکتا لوگ ڈاؤن کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا recession جو یادی مندی آتی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن یہ جو آرام شبد ہے یہ gag değild کیونکہ سرکاری کرمچاریوں میں ایک ایسی دھانا بن جاتی ہے maximum سرکاری کرمچاریوں میں ایک ایسی دھانا بن جاتی ہے اور خاص کر جو बچھے تیاری کر رہے ہیں کہ سرکاری نوکری میں کام نہیں کرنا پڑتا ہے یا کام کرنا پڑتا ہے تو بہت کم کام کرنا پڑتا ہے یا کام ٹھیک سے بھی نہیں کیا تو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں کوئی zواب داری نہیں کوئی کچھا کر لے گا ہم کو کون نوکری سے نکال لے گا یا ہماری کون تنخہ کاٹ لے گا تو ایسی جو اسطحیتی ہے ایسا جو مائنسیٹ ہے یہ لوگ پرشاشن کے اندر اس لئے ڈیولپ ہوتا ہے کہ کسی پرکار کا یہاں پر فیڈبیک جنریٹ نہیں ہوتا کسی پرکار کا ٹارگیٹ بیسٹ کام نہیں ہوتا ہر بھی اکتی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور ہر بھی اکتی اپنی سیلری اٹھا رہا یہاں پر اپنے آپ پرتیبتتہ آتی ہے اپنے آپ کمپیٹیویٹی آتی ہے اپنے آپ کوالیٹی آتی ہے اپنے آپ ٹارگیٹ بیسٹ کام ہوتا ہے تو یہ جو ساری تقنیکیں ہیں جو ایک نیجی پرشاشن کی ہو سکتی ہیں پرائیوٹ ایڈمیسٹریشن کی ہو سکتی ہیں اس کو گورنمنٹ ایڈمیسٹریشن لوگ پرشاشن پپلک ایڈمیسٹریشن میں اپنانے کا پریاز کیا جا رہا ہے تاکہ جیدہ سے جیدہ بہتر نیتی نیرمان ہو سکے اور انتیمودیش تو جن کلیان کا ہی ہے یہ انتیمودیش جن کلیان کے مادیم سے جن کلیان کیسے سنشت ہو کیسے سماج کا جیدہ سے جیدہ کلیان ہو سکتا ہے یہی سنشت کرتا ہے تو دیکھئے ایک اوڈھانا جو ہے لوگ پرشاشن ایڈمیسٹریشن کی کتنے آگے ہم کو لے کر کے جاتی ہے پھر یہاں پر وکاس پرشاشن کی بات کر رہا ہے کہ وکاس پرشاشن کی کیا وششتہ ہے یہاں سمجھنے کا پریاست کریے گا وکاس پرشاشن کا مطلب کیا ہے یا development administration کا مطلب کیا ہے دیکھئے میں بات کرتا ہوں second world war کی second world war 1939 سے 1945 تک چلتی ہے اور یہ جو دویتیو وششتیو ہوا اس نے دیشوں کی ارثویوستاؤں کو سماپت کر دیا بھلی دو نمبر میں پوچھا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا background بتا دیتا ہوں مان لیجئے چھا نمبر میں پوچھ لے مان لیجئے second world war کے پر بات کر رہے ہیں 1939 سے 1945 تک second world war duty وششتیو یودھ چلتا ہے اور یہاں پر جو امریکہ ہے وہ وششتیو کے سبھی دیشوں کو offer دیتا ہے کیونکہ یودھ جب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پیسہ لگتا ہے سب سے زیادہ سنسادھن لگتے ہیں اور یہ جب سنسادھن ختم ہو جاتے ہیں تو امریکہ کے پاس میں بہت زیادہ سنسادھن اس سمجھ تھا امریکہ نے وششتیو کے سبھی دیشوں کو اپنے پاس سونا رکھتے تھے تو اب آپ کے پاس ایک option ہے کہ سونا تو ہے نہیں تو اب آپ نوٹ کیسے چھاپو گے وہ بولے میرے پاس بہت سونا ہے اور میرے سونے سے میرا ڈالر لنک ہے تو اپنے سونے سے اپنے ڈالر کو لنک بتا کر کے اس نے وششتیو کی ارثوے اوستھاؤں کی کرنسی اس کو ڈالر سے لنک کرا دیا یہی کارن ہے کہ آج ڈالر کی ہیجیمنی ڈالر اتنا زیادہ سب سے مجبوط کرنسی ہو چکی کہ وشش ویعاپار میں ورلڈ ٹریڈ کے اندر آپس میں دو دیش ڈالر سے ہی ویعاپار کرتے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ زمبومبے ایکویڈور جیسے کچھ دیش ایسے بھی ہیں جہاں اپنی ارثوے ویوستہ سماپت ہو چکی اب آپ خود سوچئے مہنگائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سو روپے کی ویلیو ایک ہزار کے برابر یا دس ہزار کے برابر ہو جاتی ہے تو دس ہزار روپے کی پھر کیا ویلیو رہ جائے گی کہ دس ہزار روپے میں ایک لیٹر پیٹرول بھی نہیں مل رہا ہے جیسے شریلنکا اور پاکستان کی حالت ہو گئی تھی کہ لوگ پیسے کو فیکنے لگے تھے روڈ پر فیکنے لگے تھے کہ اس میں ایک لیٹر پیٹرول بھی نہیں مل رہا ہمارے پیسے کی ہماری کرنسی کی کیا کیمن تو جو ڈالر آئیجیشن ہے جو ڈالر کا پاور ہے اس کو امریکہ نے آج سے نہیں دیتی ویشوید کے سمیہ سے اس ثاپت کیا ہے اور دیکھئے جب 1939 سے 1945 کیا ادھارنا میں جب امریکہ اپنے ڈالر کو مجبوط کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سوچتا ہے کہ اب ویکاس پرشاشت اس طرف سے میں ایکنومکلی اسٹیبل ہو گیا اب جب آپ ایکنومکلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں آپ جب کو ناوکری آپ کو پرابت ہو جائے گی آپ کے پاس میں آرثک سنسادن ہوں گے آپ ایکنومکلی اسٹیبل ہو جائیں گے تو اب آپ سوچیں گے کہ مجھے آگے جیون میں کیسے بڑھنا ہے کہنے کا مطلب میرا سماجک ویکاس کیسے ہوگا میرا راجنیتک ویکاس کیسے ہوگا تو ویکاس پرشاشت کی اوہدھارنا یہاں سے شروع ہوتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے شروع ہوتی ہے اور ویکاس پرشاشت کی اوہدھارنا بڑے لمبے جاتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جاتی ہے سماجک آرثک اور راجنیتک نیائیں جسٹس سوشل ایکنومک اینڈ پولٹیکل جس کا اولیک سمیدھان کی پرستاؤنہ میں بھی کیا گیا ہے تو تین پرکار کے نیائے پردان کرنے کی بات کرتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں اس کی پرشت بھومی تیار ہوتی ہے اور ویکاس پرشاشت سماجک آرثک اور راجنیتک نیائے پردان کرنے کی بات کرتی ہے یہ ایک ایسی آرثک جو راج کے نیتی نیردیشک تتوں کا پالن کرنے کے لئے کہتی ہے اور راج کے نیتی نیردیشک تتوں ہمارے سمیدھان میں اُن لے کھتے ہیں جس میں ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 38 جو بات کرتا ہے سماج کلیان کی ٹھیک ہے سٹیٹ ورک فور سوشل ویل فیر راج جو بھی کام کرے گا جو بھی نیتیاں بنائے گا وہ سماج کلیان میں بنائے گا تو وکاس پرشاشن کی یہاں سے آپ دو وششتہ لگ سکتے ہیں میں آپ کو اس کی بھومی بھی بتا دی چلی یہیں سے ایک نوین لوگ پرشاشن کی اوہر نکل کر آئے گی نوین لوگ پرشاشن یا نیو پپلک ایڈ ایڈ دیکھئے جیسے میں نے کہ وکاس پرشاشن کی اوہر سکنڈ ورلڈ وار سا نکل کر آتی ہے اب جو پرشاشن ہے لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا اب جو پرشاشن وہ وکاس کی اور سماج کے آرث وکاس راج نیت وکاس کی اور کنڈ ری تھو پھر دھیان سننیں گے یہاں پر اس کے بات جو اگلی اوہر نوین لوگ پرشاشن کی ہے یہ 1940 کا دشک تھا یہ دشک ہے اپنی ہیجیمونی کرنے کے لیے ہر جگہ اس یہ عادت تھی پوک کرنے کی تو اس نے ویتنام ایک دیش ہے جہاں پر ویتنام کے اندر وار چل رہی تھی اور امریکہ کچھ جادہ ہی گھوز گیا اتنا جیادہ گھوز گیا کہ امریکہ کے اندر جو سویم پرابلم کونسپٹ آیا جہاں گورے اور کالے یا شویت یا اشویت کے بیچ میں ایک بھیت بھاو پیدا ہوا اور امریکہ میں 1960 کا دشک تھا وہ بہت جیادہ تربیولنس کا دشک تھا بہت جیادہ ویواد آسپت دشک تھا کیونکہ وہاں پر اشویت لوگوں نے آندولن کر دیا جیسے ہم دیکھتے ہیں بھارت کے اندر سماجک سدھار آندولن کے اندر جیسے نمی جاتیاں سو کالڈ لور کاس جو تھی انہوں نے اپر کاس کے ویرود ایک آندولن چھوڑ دیا جو تیبا فولے جی کا نام سنتے ہیں سند کبیر کا نام سنتے ہیں اور ایسے بہت سارے تو امریکہ کو کہتے نا بھائی بگل میں محلے میں جھانکو گے تو اپنے گھر کو نہیں دیکھ پاؤ گے تو ایسے ہوا یہاں بھی امریکہ محلے میں جھانک رہا تھا اور اپنی جگہ جھانکنے میں وہ ویفل رہا جہاں ایک ویقتی ہوئے جن کا نام تھا دوائیٹ وارڈو اور انہوں نے اس تربیولنس کو دیکھ کر جو امریکہ میں تربیولنس ہو رہی تھی امریکہ میں جو دکھت آ رہی تھا انہوں نے کتاب لکھی پبلک ایڈمنیسٹریشن ان دی ٹائم آف تربیولنس پبلک ایڈمنیسٹریشن ان دی ٹائم آف تربیولنس لوگ پرشاشن اور یاد رکھیں گے ڈوائیٹ وارڈو سویم ایک پروفیسر تھے جنہوں نے امریکہ کے سرکیوز یونیورسٹی کے اندر سرکیوز یونیورسٹی کے اندر اپنے جیسے تینتیس پروفیسرز کو بلائیا اور یہ تینتیس پروفیسرز نے کیونکہ یہ نائنٹین سکسٹی کا دشک تھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں 1960 کا دشک تھا 1968 کے اندر یونیورسٹی میں ایک سمیلن کر آیا جس کا نام تھا First Minnobrook Conference First Minnobrook Conference اور First Minnobrook Conference کا سیدھا سیدھا اُتدیش کیا تھا نوین لوگ پرشاچن کی جو پرانا لوگ پرشاچن ہے وہ تو سیچویشن کو ہنڈل نہیں کر سکتا وہ تو اس تربیلنس کو ہنڈل نہیں کر سکتا جو نوین لوگ پرشاچن کی ادھار نہ آئے گی نیو پبلک ایڈیش سیچویشن وہ کس فرکار سے ایسی سیچویشن کو ہنڈل کر سکتا تو Dwight Waldo نے Public Administration in the time of Turbulence اس کتاب کا نام ضرور یاد رکھیں گے اور انہوں نے سمیلن کی ادھار سرکیوز یونیورسٹی کے اندر 33 پروفیسرز کو بلا 1968 میں First Minervuk کانفرنس انہوں نے آئی اجید کر وائی اب دیکھ اس کے 20 سال بعد 1988 میں 1988 میں George Frederikson ایک اور لوگ پرشاچک ہوئے جو ان 23 پروفیسرز میں سے ایک تھے George Frederikson نے ایک کتاب لکھی اس کا نام تھا New Public Administration یہ کتاب لکھی تھی New Public Administration it was on the conclusion of First Minervuk کانفرنس یعنی جو پہلا Minervuk سمیلن ہوا تھا اسی کے کنکلوزن پر انہوں نے یہ کتاب لکھی پہلا Minervuk کانفرنس 1968 دوسرا 1988 اور یہاں آپ سے ایک سمیلن کی دو وشیشتہ ہیں میری بات دھیان سننیں یہ جو نوین لوگ پرشاشن کی ادھارنا آئی تھی اب وہ کس پرکار سے لوگ پرشاشن میں پرانے تتوں کو چھوڑ نوین تا کی اور آگے بڑھے گی اور سجگتہ کی اور آگے پڑھے گی اس طریقے سے یہ جو آیوجن ہوئے پہلا Minervuk کانفرنس دوسرا Minervuk کانفرنس اور ثرڈ Minervuk کانفرنس ایک دم دیکھئے سیکوینس میں چلے گا بیٹا یہاں پر 1968 کے بات 20 سال 1988 اور 20 سال 2008 ثرڈ Minervuk کانفرنس اور اس کا جو ادیش تھا وہ تھا Public Administration Public Management and Public Service یہاں تین چیزیں آپ سے دو وشیشتہ ہیں آپ سے پوچھ ہوئے ثرڈ Minervuk سمیلن کی آپ کو میں تین وشیشتہ بتا دیں کہ اس کا فوکس کہاں پر تھا ایک تو لوگ پر بندھن پر کس پر پر سے لوگ پر بندھن اب نیا موڈ لے چکا ہے نیا آیام اس میں آ گئے ہیں دوسرا لوگ پر بندھن کی بات کی گئی Public Management کی بات تیسرا Public Service کی بات کی گئی آپ بھی Public Service Commission کی تیاری کر رہے ہیں یعنی لوگ سیوہ کی آپ لوگ موس Personal Needs ہوتی ہیں دوسرے نمبر پر ساماجی کا عوش ہوتی ہیں یعنی Social Needs اور تیسرا بات دھیک عوش ہوتی ہیں Intellectual Needs تو میں اس کو IPS Model کہہ دیتا ہوں IPS Model IPS Model Moslo نے دیا تھا اور یہ Moslo کا ستھان تھا یہ Motivation سے سمبند تھا یعنی Prerina سمبند تھا Prerina یعنی Prerina ہم جسے کہتے دیکھ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے First Meenobruk Conference یہاں third Meenobruk Conference کے بارے پوچھا تھا میں نے کہا کہ Meenobruk Conference کے بارے میں بات کرتے کرتے ہم لوگ سات اتتتتو آپ دکھائی دیں گے اور یہ جو سات اتتتو ہیں یہ سمبند ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ جو سات اتتتو ہیں یہ سمبند ہیں ایک بیقتی جن کا نام تھا Luther Gullig تو آپ دیکھیں گے میں تھوڑے دیر پہلے آپ Dwight Waldo کا نام لیا پھر میں جورج Fratrickson کا نام لیا پھر میں لوتھر Gullig کا نام لیا پھر میں نام لیا تو یہ تین چار لوگوں کا نام ضرور یاد رکھنا ہے جو آپ لوگ پرشاشن کے چھتروں کی بات کی لوگ پرشاشن کے چھتروں کی بات کی لوگ پرشاشن کا چھتر ہے area of public administration ہے تو جو area of public administration ہے انہوں نے اپنا model دیا جس کا نام تھا post core model یہ دو نمبر میں پوچھا ہوا ہے جب کہ دو نمبر میں نہیں بہت زیادہ نمبر میں پوچھنا چاہیے چار میں آٹ میں پوچھنا چاہیے کسی بھی لوگ پرشاشن کو چلانے کے لیے سب سے پہلے پلاننگ کرنی ہوتی پلاننگ کرنے کے بعد سنگتھن کا نرمان کھرنا ہوتا ہے اس کے بات الگ الگ سٹاف کی نیوکتی کرنی ہوتی یا کمیونیٹی یا کوئی بھی کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہے یہ فیکلٹی کی نیوکتی کرے گا ویڈیو ایڈیٹرز کی نیوکتی کرے گا ٹائپنگ سٹاف کی نیوکتی کرے گا ریسپشن کی نیوکتی کرے گا تو ایسے بہت سارے سٹاف کی ضرورت پڑتی جس کے ماندی ہم سے کام کرتا لیکن direction ایک ہوتا ہے تو پورا management بڑھیا ہوگا direction صحیح نہیں ہے تو management بھی اچھا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے Coordination مطلب بھی بھنو بھاگوں کے بیچ سم بنو بھی بینا Coordination کے کام ہوگا نہیں اور پھر ہم report کریں اور یاد رکھیں ان سب چیزوں کے لیے پیسہ لگتا ہے تو کوئی بھی پرکار کا پرشاشن ہے پوز کور موڈل پر چل سکتا ہے جو لوتھر گولی کی ادھار نا بہت سٹی کا ادھار نا دو نمبر چار کم کرنا ہے لال فیتہ شاہی لال فیتہ شاہی کا مطلب یہ کہ سرکاری عدی پہلے پرانی فائل سو دیتی اس میں لال فیتہ لگا ہوتا تھا جب تک یہ پیسہ اس پر وزن نہیں رکھیں گے تب تک یہ فائل کھولے دوارہ کیونکہ فیڈبیک کی کمی ہے یعنی شکایت نیوارن پرکریہ کی کمی ہے اس لئے میں نے کہ لوگ پرشاچن میں نئے آیام کیا ہوں گے بھرستہ چار اور لال فیتہ شاہی کو کم کرنا ایک سوچنا کا ادھیکار سوچنا کا ادھیکار اتنا جبردست ہتھیار ہے نیوکتی راست پدی کرتا ہے پورے دیش میں بھرستہ چار کو کنٹرول کرنے کے لئے اور لوگ یک کی نیوکتی راج پال کرتے ہیں راج میں بھرستہ چار کو نیانتر کرنے کے لئے جو ساری چیزیں ہیں یہ لوگ پرشاشن کے نئے آیاموں کے انتر کرتا آئے جو لوگ پرشاشن کو ایک نئی دیشا دیتے ہیں ایک نیا پراواہ دینے کا کام کرتے ہیں چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پر 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 یوجن کے بارے میں پوچھا ہوا ہے پر یوجن یعنی ڈیلی گیشن دیکھئے میری بات سمجھ گا کہ پرشاشن پر بندھن اپنے آپ تو چلے گا نہیں تو administrative management میں پرشاشن پر بندھن میں بہت سارے اوپ کرن ہوں گے بہت سارے ٹول سارے تو یہ اوپ پر ہے پرت یوجن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیلی گیشن نمبر تین پر ہے سنچار یعنی کمیونی کیشن نمبر چار پر ہے پری ویکشن یعنی سپر بھیجن آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ پرشاشنک پربندھن یعنی administrative management کیسے چلے گا سار آپ نے کہا management مطلب پربندھن پرشاشن مطلب پربندھن پربندھن چلے گا کچھ tools ہوتے ہیں بیٹا جس کے مادیم سے یہ کام کرتا ہے سب سے پہلا ہے سمن دوسرا ہے پرت یوجن تیسرا ہے سنچار چون پرویقشن اور پانچ سندھان کے مادیم سے پریڑنا یا آبی پریڑنا motivation ٹھیک ہے تو آپ سمجھنے کا پریاز کریں گے کیسے پرشاشن پربندھن کام کرتا ہے سارا کچھ آپ کے ہی جیون سے آپ کے ہی آنے والے سمیے سے جڑا ہوا اس لئے آپ لوگ پرشاشن پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیں گے یہ صرف آپ پیپر تھری پارٹ ٹو کے لئے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ آنے والے سمیے میں ایک اچھے پرشاشن کا دھیکھ سمنوے کا مطلب کیا ہوتا ہے سمنوے ہونا چاہی جیسے میں نے آپ کو ایکزامپل دیا جب تک سمنوے نہیں ہوگا تب تک بہترین استثیتی ہو نہیں سکتی دوسری SDM کے روپ میں آپ تحسیل داروں کو نیوکت کریں یا اپنے ادھینست آنے پرشاشن کا دھیکاری کو نیوکت کریں یعنی پرتیا یوجن کا مطلب ہوتا ہے ادھینست ادھیکاری کو پاور کا ٹرانسفر کرنا اور ٹرانسفورمر مووی کا ایک ڈائیلوگ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یدی آپ ساتھ میں شکتی دیں گے تو اس کے ساتھ میں کچھ پرادھیکار بھی دیں گے تو ساتھ میں کچھ اتردائیت تو بھی ہوں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بینہ اتردائیت بینہ ذمہ داری کے کوئی ادھیکار دیا جاتا نہیں ہے تو پرتیا یوجن کا مطلب ہے ادھیکاری دوارہ سب آرڈینیٹ آفیسر کو اپنی کچھ شکتیوں کو ٹرانسور کرنا اور شکتیوں کے ساتھ کچھ ذمہ داری بھی دینا تیسرے نمبر پر سنچار یعنی کمیونکیشن آپ دیکھیں دھیان جو سنیے گا میں آپ تک اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں میں میڈیم کیا ہے ہمارا سوشل میڈیا یعنی یوٹیوب آپ کون ہے ریسیور میں ہوں سنیڈر میں آپ تک میسج ان کو کر رہا ہوں میڈیم کیا ہے یوٹیوب آپ ریسیور آپ ریسیو کر رہے ہیں اس کو ڈی کو کر رہے ہیں اور اپنی بھاشا میں سمجھتے ہوئے لوگ پرشاشن کو دھیرے دھیرے اپنے اندر بساتے ہو چل پا رہے ہیں اور آپ بہت بڑھیا طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں تو فیڈ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھترے میں بہترین طریقے سے election کو کنڈٹ کر آنا اب election کا محول ہے لوگ صبح چناؤں کا محول ہے بہت سارے جو پرشاشنی کا دھیکاری ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے پوچھ کر کے دیکھئے گا کتنا زیادہ ان کے پر گنبادیاں ہوتی ہیں اس کے چھتر میں آنے والی ہوتی ہیں اس کا نیرکشن کر تی وہ بہتر طریقے سے سرکار کی لے پا رہے ہیں آپ سے موٹیویشن ہی نہیں لے پا رہے ہیں کیونکہ آپ سویم بھرشت عدیقاری ہیں اور آپ سویم اپنے کرتے ہوئے سے بھاگنے عدیقاری ہیں تو ایسا یکتی کیسے لوگوں کو پرینہ دے سکتا ہے تو پہلے آپ خود ایک ایسا کام کریں ایسے کرتی کریں لیڈر شپ کی قوالیٹی یہی ہوتی ہے کہ خود ایسا کام کریں خود ایسی پرینہ بنیں جو آپ کی ادھین ادھیکاری ہیں ان تک بھی موٹیویشن پہنچ پائے ان تک بھی آپ کی بات پہنچ 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 چلیئے اگلا دیکھتے ہیں تو نمبر میں پوچھا ہے دو بشش تائیں بتا سکتے ایک تو نرنہ شمتہ کا نرمان کرنا دوسرا اب چار نمبر میں پوچھے تو آپ اور انکلوٹ کر سکتے ہیں بہت بیوستہ یہاں پر بھنگ ہو جائے ٹھیک ہے تو چلی ہم آگے بڑھتے ہیں پرابہ سمپریشن کے مارگ کی کیا بادھائیں ہو سکتی ہیں بتائیے ابھی میرے اور آپ کے بیچ میں بادھا کیا ہو سکتی دیکھیں آپ کو میری بات سمجھ میں آرہی بلکل سمجھ میں آرہی اس لئے سمجھ میں آرہی بیٹا کیونکہ میں ہندی میں بول رہا ہوں یا انگریزی میں بول رہا اور آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں بائی لیوگل کیونکہ ہمیں گیان پراب دنے ہوا لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں آرہ کیونکہ وہ گیان دے رہا تیل میں اور ہمیں آتی نہیں میری بات سمجھ یہاں پر ہماری thought process یادی الگ الگ ہے تو دککت ہوگی سمجھ میں لیکن ہم لوگ ایک ہی جگہ سے آتے ہیں ہماری سوچ ایک سیدھی سادھی ہے صاف بات نو بکواس سیدھی بات نو بکواس تو آپ تک میری بات سیدھے پہنچ پہنچ پہ رہی ہے یہاں سے نکل کر کہ یہاں جا رہی ہے کہنے کا مطلب ہے نہ ہمارے بیچ language کا barrier ہے اور یہ دونوں barrier آپ لیکھ سکتے ہیں کس کے اندر پہ بھاویش sensation کے مارگ کی بات آئیں پھر دیکھیں ویدھی نرمان پرکریا اور نیتی نرمان پرکریا یہ آپ کا سمویدھان سے ریٹیڈ ہے آپ پتا ہونا چاہیے کی کیندر میں سنسد نیم کانون بناتی ہے جہاں کوئی بھی کانون کیسے بنتا ہے لوگ سبھا میں جاتا ہے پھر راج سبھا میں جاتا اور انت میں آٹوگراف دیتا ہے کون راست پتی اور بل کانون بن جاتا جیسے ناری شکتی وندن ویدھے جو لوگ سبھا اور ویدھان سبھا میں مہیناؤں کو 33.33 یعنی ایک بٹا 3% آرکشن دینا چاہتا ہے اس کے لئے جو بل ہے وہ پہلے کہاں جائے گا راج سبھا میں اور انتی میراش پتی سبھا مہر لگا کر اس بل کو بنا دیں گے کانون بنا دیں گے سبھا سے بہت جڑا ہوا ہے آپ کا لو پرشاشن اب میں نے آپ کو لوکا یوکت کی بھومی کا ہوتی ہے یہاں پر پوچھ رہا ہے لوکا یوکت کی بھومی کا سب سے کارے پالیکہ سے سوت انتر ہوتا ہے یعنی جو نیتا منتری ہیں جو ویدھا سانسد ہیں انہی کے ویرود بنا سکتا ہے منتریوں کے ویرود بنا سکتا ہے پرشاشن ادھگاریوں کے ویرود بنا سکتا ہے اس لئے ویدھائی کارے پالیکہ دونوں سو سوت انتر ہوتا چار نمبر میں پوچھا آپ بتا سکتے ہیں لوک یکت کی بھومی کا یہ آپ لوک لوک یکت جس کی نیوکت کی اندر میں راشفتی کے دورہ کی جاتی یہ لوک پال پوچھتا ہے تو بھی بتائیں گے یہ آپ راج کا نام لیں کہ راج کی ویدھائی کا اور کارے پالی کا سو تنطر ہے آپ کہیں گے راج میں بھرس اچار نیانتر کی لئے آپ کہیں کہ راج میں سانسدو مانتری اور پرشاشنی ادھیکاریوں کی نیانتر کی لئے کام کرتا ہے چلیے اب ہم لوگ دیکھتے سوچنا اور یہ جو fundamental rights دیئے گئے ہیں اس میں 6 مول ادھیکار ہیں پہلے ساتھ تھے اب 6 ہیں سمپتی کے ادھیکار کو 1978 میں ہٹا دیا گیا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا یہ دیکھیں مول ادھیکار کے اندر ہم سوطنتر کی بات کریں 6 ادھیکار میں سوطنتر کی ادھیکار right to freedom سوطنتر کے ادھیکار میں ہم دیکھیں کہ article 19 1 a جو freedom of speech and expression کی بات کرتا ہے یعنی ویچار ایوام ابھی بیقیتی کی سوطنتر ادھیک بیچار ایوام ابھی بیقیتی سوطنتر یعنی freedom of speech and expression اسی کے اندر implicit ہے یعنی اسی کے اندر نہیں تھے سوچ نا کا ادھیک 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 اپنے مول سوروپ میں مول ادھیک ہے fundamental right لیکن اس کے لئے الگ سے قانون نہیں تھا explicit اس کے لئے الگ سے قانون بنایا گیا 12 اکٹوبر 2005 کو پورے سمپورن بھارت دیش میں جمہو کشمیر میں نہیں تھا جمہو کشمیر میں بھی لاغو ہوگا جمہو کشمیر اب پہلے بھی اور آج بھی بھارت کا ابھی نیستہ ہے 370 ہٹنے کے بعد میں تھوڑی اب ہنیتہ اور کم ہو گئی ہے اور زیادہ ہمارا ہو گیا ہے کیونکہ ایک دیش اور ایک سمیدھان تو پورے بھارت میں لگوئے 12 اکٹوبر 2005 سے جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلے ایک مولادکار کے روپ میں تھا اور کیونکہ جو بھی سمیدھان میں ہوتا بڑا کانون اور اس کے آواز بہت سارے کانون ہیں جیسے ابھی ہم نے دیکھا IPC CPC CRPC کا نام چینج کر دیا گیا تو یہ بھی کانون ہے گھرے لہنس آدھینیم ٹون ہی پرطان آدھینیم اس کے بعد سوچنا کا آدھیکار آدھینیم سوچنا پروت یکی آدھینیم یہ سارے جو آدھینیم ہے یہ بھی کانون ہے تو یاد رکھیں گے سامویدھان سے الگ ہٹ کر بھی جو کانون بنایا جاتے ہیں ان کو بھی سامویدھik کانون کہا جاتا ہے تو یاد رکھیں گے سامویدھik کانون یعنی statuary rights یاد سامویدھان میں دیا ہوا ہے تو constitutional سامویدھان سے باہر ہے لیکن کانون نہیں تو ہے کیونکہ اس کے لئے الگ سے کانون بنایا گیا تھا rti act kب لائے گیا 2005 ملا گیا تو یاد رکھیں گے rti 2005 ملا گیا تو جدی آپ سے کوئی پوستا ہے کہ سامویدھان کا ادھیکار بھی ہے یعنی statuary رائٹ بھی ہے جب آیا تھا نیا نیا تو لگانے کی پرکریہ تھی 500 روپے 2005 میں 500 روپے لگتے تھے 2016 تک آتے 300 روپے ہو گئے اور آج کی اس تیتی دی آپ دیکھیں گے تو 10 روپے میں rti کا آویدن لگتا ہے 10 روپے میں rti کا آویدن لگتا ہے آپ چاہیں تو document کے form میں یا electronic devices کے مادیم سے pen drive ہو گیا floppy disk ہو گیا اس کے مادیم سے جانکاری پر آپ کر سکتے لیکن ایک چیز دھیان رکھے گا جیدی آپ کو document میں جانکاری چاہیے تو ایک page کے پر page آپ کو دو روپے دینے ہوں گی ہاں بلکل photocopy کرانے کا پیسہ لگے سرکار فوکر میں دینے والی دو روپے پر page لگے بیٹا اور electronic device یا بلے 1947 لے کر پورا document دکھاؤ رٹی میں چھئیے پورا bundle بھر گھر لے جائیں گے لیکن یہ پیسے نردھاریت کر دیئے گئے تو اب یہاں پر ایکسٹر information نہیں مانگای جائے جتنی آوشک information ہے سوچنا کے ادھکار کے انترکت اتنی مانگای جائے گریبی ریکھا سے نیچ ان کا 1 روپے نہیں لگتا نا آویدان کا لگتا نا مانگنے کا لگتا تو یہ بات بھی ہے अब سوچنا کادикار بھارت کے ناغرک لگا سکتے ہیں یہ آپ نے بتا دیا 10 روپے لگے گا document کے form میں electronic devices کا مانگم سے یہ بھی آپ نے بتا دیا لگے گا سرکاری ویبھاغ کے اوپر لگے documents government کے جو بھی departments ہیں ان کے جتنے بھی documents ہیں وہ آپ پرابط کر سکتے ہیں کس کے مانگم سے RTI کے مانگم سے جو سرکاری ویبھاغ ہیں government departments اور گیر سرکاری ویبھاغ یعنی non government departments ان کے بھی آپ کیا پرابط کر سکتے ہیں document لیکن یہ جو گیر سرکاری ویبھاغ ہیں ایک چیز یاد رکھئے گا یہ سرکار کے دوارہ funded ہونے چاہیے اس کو ہندی میں کہتے ہیں with پوشت سرکار جن کو پیسے دیتی ہو فنڈنگ جیسے بہت سارے NGOs کام کر رہے ہم بال وی کام کر رہے سرکار پیسے دینے کا کام کر سرکاری ویبھاغ اور گیر سرکاری ویبھاغ جو سرکاری دوارہ پوشت ہے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ دونوں بی بھاغ میں جب بھی آپ RTI لگائیں گے تیس دن کے بھی تر مالی جی آپ نے ایک تاریخ کو لگایا تو 31 تاریخ تک یعنی تیس دن کے بھی تر جو بھی آپ جانکاری مانگی ہے وہ آپ کا ادھکار ہے مولی ادھکار ہے 50 روپے دینا پڑے گا اور سیکنڈ اپیل آپ اور کر سکتے ہیں ایک بار اپیل کرنے پر بھی سٹیس فائد نہیں ہے تو نبوے دن کے روپے سٹیس فائد کریں اگلے دیس دن کے اندر 50 روپے کے ساتھ میں اور سیکنڈ اپیل کریں گے آپ 90 دن کے بھی تر 100 روپے کے ساتھ میں تو اس سوچ رہا ہے کہ ادھکار کی وشیشتہ ہیں آپ لکھیں گے اور اس کی بھی کچھ limitation ہے آپ یدی کوئی ایسا document ہے جو بھارت کی اکتا اکھند تھا یا سرکشہ سے سمبندی تھے کوئی بہت secured information ہے وہ آپ نہیں لے سکتے یہاں پر ہے نا with the document which is related to the unity integrity of the country دوسری چیز کسی کی privacy سے related ہو کوئی معاملہ کسی کے بھیakti جیون کے بارے میں جان کارے چھتر کے بارے میں لے سکتے تیسری بات کوئی بہت دیکھ سمپدہ مطلب intellectual property اور یہ intellectual property ہے وہ دیش کی اپنی پہچان ہے دیش پر آپ RTI نہیں لگا سکتے تو دھیان سے سنیں گے یہاں پر کوشن پوچھا ہوا بیٹا کیا کوشن پوچھا ہوا ہے کوشن پوچھا ہوا سوچنا کا عدکار عدنیم کی ویششتہ بتائیے آپ یہ ساری ویششتہ کو بتا سکتے آٹ نمبر پوچھا ہوا آپ آرام سے دس نمبر میں بھی لگ سکتے میں آپ کو بتا دوں میں جو شروع کی کلاس لی تھی اس میں ڈسکس کیا بھی تھا کہ جدی آپ پیپر 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 پارٹ 2 میں کوئی کوشن پوچھ رہا ہے تو وہ یا تو دو نمبر کا ہوگا یا چار نمبر کا ہوگا یا آٹ نمبر کا ہوگا یا دس نمبر کا ہوگا یہاں سے پندرہ نمبر والے کوشن پوچھے نہیں جائیں ٹھیک ہے چلیے تو اب ہم لوگ پڑھاؤ آگئے ہیں لوگ پرشاشن کے اندر ہم دیکھتے جلا پرشاشن کی کلیکٹر کی ہوتی ہے وہ بھومی کا آنووی بھاگ یعنی سب ڈیویزن میں اس لئے sdm کو سب ڈیویزن مجیسٹریٹ کہتے ہیں سب ڈیویزن میں کس کی ہوتی ہے sdm کی ہوتی سب سے پہلی بات کہ جلے کا دنڈا دھکاری دھکاری آپ نے کئی بار ماملوں میں یہ مجیسٹریٹ پاور رکھتا یعنی بھومی کے ماملے اس لئے آپ دیکھیں گے ایک دنڈا دھکاری کے روپ میں بھومی کا ہو گئی ایک کلیکٹر کے روپ میں راج سپرشاشن ریونیو ایڈمنیسٹریشن کا پرمک ہوتا کلیکٹر کے نیچے کون آئے گا sdm کون آئے گا تیسل دار تیسل دار کے نیچے نیاب تیسل دار پھر آ رائی پھر پٹواری راج سپرشاشن چلتا ریونیو ایڈمنیسٹریشن چلتا کلیکٹر ہے دنڈا ادھکاری دیش پورے دیش میں سمجھ دیش میں کاری پالی کا پرموک راج پردی راج میں پرموک راج پال ہوتا ہے جلے پرشاشن میں سارے کارے کس کے ہستا اکشر چلتے ہیں جلے کلیکٹر کے ہستا اکشر چلتے ہیں جلے کا وکاس ادھکاری ہوتا ہے کسی پرکار کی آپدا آجائے تو یہ آپدا پربندھن ادھکاری کا کام کرتا ہے اور جیسے لوگ سبھا چناؤ چل چل رہا ہے تو جیلا نیرواشان ادھکاری کا یہ کام کرتا ہے تو آپ پاس بہت تیرے پوائنٹ سہیں نیرواشان ادھکاری ہو گیا ایلیکشن آفیسر راجس پرشاشن میں is in the role of collector he is the head of the executive of the district administration کارے پالی کا جیلا پرشاشن سکتے ہیں چار نمبر میں پر پوچھا ہوا ادھک شات مک شاشن کی کیا وشیشتہ ہے تو یہاں پر آپ کو ادھک شات مک شاشن پوچھ رہا ہے اور یہاں پر دیکھئے parliamentary control یعنی parliamentary تو ہم ان دونوں چیزوں کو سمجھ نے کا پریاس کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ادھک شات مک شاشن جس کو میں کہتا ہوں پریاسی دینش گورنمنٹ اور یہاں پر لکھا ہوا دیکھیں گے سنس دات مک شاشن یعنی پارلیا پارلیا parliamentary government ہمارے یہاں پہلی بات تو سنسدی شاشن ہے یعنی پارلیا parliamentary government جو ہم نے کہاں سے لی ہے بریٹین سے لی اس کا سب سے بڑی اگزامپل ہے امریکہ تو آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے کہ سب سے powerful ہوتا ہے جہاں پر عام بھاشا میں میں آپ کو بتا یہاں پر جو راست پتی ہوتا ہے وہ واسطوک پرموک ہوتا ہے جیسے ہمارے جو بائٹن ہے امریکہ کے اندر واسطوک پرموک ریال ہیڈ واسطوک پرموک کون ہوتا ہے راست پتی ہوتا ہے ریال ہیڈ ہوتا ہے دیکھ شاشن کے اندر اور یہ دیش کا پر تنی لیت بھی کرتا ہے ریپریزنٹ بھی گئی ہے سنسدین نیاندر کو ہم لوگ سمجھتے ہیں شکتی پرثاکی کرن کے سدھان کے ساتھ شکتی پرثاکی کرن کا سدھان ہم لوگ سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں چلی دیکھتے ہیں جو شکتی پرثاکی کرن کا سدھان یعنی theory of division of power یا theory of separation of power دیکھیں سرکار کے تین انگ ہیں سب سے پہلا ہے ویدھائی کا جس کو ہم لوگ انگلیش میں legislature بھی کہہ دیتے ہیں دوسرا ہے آپ کار پالی executive تیسرا ہے آپ نیائے پالی یعنی judiciary یہ ہو گیا legislature یہ ہو گیا executive یہ ہو گیا judiciary تین انگ تین انگ ایک دوسرے سے پریتھک ہیں ویدھائی کا کام کیا ہے کانون کا نیرمان یا ویدھی وں کا نیرمان ہمارے جو بھی نیم اور کانون ہوتے ہیں laws and legislations ہوتے ان کو بنانے کا کام کس کا ہے legislature کا ان کو execute کرنا دیکھیں execute سے ہی آیا ہے executive جو ویدھی ویدھائی کا نے بنا دیئے اس کو execute کرنے کا کام کس کا بیٹا کار پالی کا یعنی ویدھیوں کا لاغو کرنا to implement the laws اور تیسرے نمبر پر جو کانون بن رہے ہیں یا جو کانون لاغو ہو رہے ہیں ان کانون وں کا یا ویدھیوں کا پرابندھن کرنے کا کام ویدھیوں کا پرابندھن management of laws پرابندھن اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کانون بنانا فور اگزامپل مان لیجیے کہ ناری شکتی بن دن ویدھیاک ہے تو وہ سنسط سے پاریت ہوا کانون بن کے پاریت مہیلاؤں کو ویدھان سبھا 33% ڈارکشن دیا اب ویدھیوں کا پرابندھن کا کام یا management کا کام کس نیائے پالی کا کام management کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ویدھیاں بن رہی ہیں وہ سمجھان کے انکول ہے یا نہیں they are according to the constitution or not یاد سمجھان کے انکول نہیں ہے تو اس کو اسمجھان گھوشت کر دیا گیا لیکن checks and balances بھی دیئے گئے ہیں اور یہ checks and balances کو کہتے ہیں سن 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 جان جان سنت لن کا مطلب کیا ہے یہ جو ویدھائی کا ہے یاد میں کیندر کی بات کروں تو کیندر میں کانون کون بناتی ہے سن 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 دونوں کے جو سان سن دونوں کے جو سان سن دونوں کے جو سان سن 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 یہ منتری پریشت کا نرمان کرتے ہیں تو جو کچھ سان سن 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 بنیں گے اور اس میں سے ایک منتری بنے گا پردھان منتری جیسے فار ایجامپل موڈی جی ابھی لوگ سانسد کے روپ میں وہ کیا بنیں گے پردھان منتری بنیں سمجھ میں آیا کہ سانسد ہی کیا بنتا پردھان منتری بنتا ہے اس لئے ویدھائیقہ میں سے ہی کارے پالی کا نکل کر آتی ہے تو کارے پالی کا کی ذمہ داری کس کے پرتی ہوتی ہے ویدھائی کا کی باتی اس لئے آپ دیکھیں گے آرٹیکل 753 کیا کہتا ہے کہ منتری پریشد ساموہ کروپ سے لوگ سبح کے پرتی اتر دائی ہو گی چھیک دہ کاؤنسل آف منسٹر will be collectively responsible to the لوگ سبح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کارے پالی کا ذمہ دار ہے کس کی پرتی ویدھائی کا پرتی کیونکہ بھائی ویدھائی کا میں ایسے کچھ لوگوں کو اٹھا کر کے کیا بنا دیا گیا ہے منتری بنا دیا گیا ہے ایسا ہی سکتے مینیمم بارہ کسی بھی سٹیٹ میں مینیمم بارہ منتری ہو سکتے اور میکسیمم آپ دیکھیں گے تو جتنے نمبر آف ادھائی ہیں اس کے کتنا 15% تو بنا بے مولا منتری بنا بے نمبر ویدھائی میں سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کی یہاں ویدھائی میں سے ہی کارے پالی کا نرمان ہوتا ہے تو ویدھائی چاہے تو عوش پرست لا سکتی ہے عوش پرست پرست موشن اور یاد رکھیں گے عوش پرست پاریت ہو پاریت شروع ہو بڑی ی لوگ 11 وجے شروع کرتے ٹھیک 11 وجے سنگ کام شروع ہو 11 سے 12 لوگ سبھ میں پرش نکال ہوتا ہے ویدھائی مطلب جو راجی کی بات کر رہا ہوں اور کی بات کر رہا ممندری وں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یہاں 11 سے 12 پرش نکال جہاں پر ویدھائی کاری پالی سے کوشن پوچھتی ہے راجی سبھا میں 12 سے ایک چلتا ہے پرش جہاں سانسات جو ہیں منتریوں سے کوشن پوچھتے یہی سیم چیز ویدھان سبھا میں بھی بھی چھتیز گڑ سے آنسر ملے گا شکتی کا پرش پالی کا سمجھ پارے ہوں گے جو سمجھ دیا ہوا ہے راج کے نیتی نردیش تطو میں جہاں پر کار پالی کا اور نیائے پالی کا کی شکتیوں کا پرش پرش پارش 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 چیز پارش سوساشن اور گورننس دیکھئے یہ دو نمبر پوچھا ہوئے 18 میں اور 19 میں یہ گورننس کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ یہ سرکار اپنی یوجناؤں کو آپ تک انٹرنیٹ کے مادم سے پہنچ سرکار تُوہر دوار یوجنہ لائسنس ہے جاتی پرمان پتر ہے نیواز پرمان پتر ہے پاس پورٹ ہے ویزا ہے یہ جو سارے ڈاکیومنٹ ہے بینکنگ کے کام ہے سرکار اپنی یوجناؤں کو سوچ ناؤں کو آپ تک انٹرنیٹ کے مادم سے پہنچ ہے مطلب ہوتا ہے الیکٹرون انٹرنیٹ مینز انٹرنیٹ سے ریلیٹی ہے یہ انٹرنیٹ کے مادم سے سنچار سیوہ کے مادم سے کنیکٹڈ ہے دوسرا G2B جو ہے بزنیس کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہے جیسے فور اگزامپل چھوٹے موٹے بیاپاری ہیں تو اپ ادھیم آدھار بنوا سکتے ہیں 36 گڑھ میں ہی نہیں پورے بھارت میں یہ لاغو ہے ادھیم آدھار اور اس ادھیم آدھار کے آدھار پر کسی چوائس سینٹر بن جاتا ہے آپ کو 10 لاک تک کا loan آرام سے پروائیڈ کیا جا سکتا ہے تیسرا جس کے لئے گورنمنٹ بنی ہے سرکار گورنمنٹ سیٹیزن کے جتنی بھی جانکاری ہے بھاگی جانکاری آپ کو شاشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہوگا آپ سیلری آئے گی سارا آن لائن میڈیم سے ہوگا اور آج سارا کام 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 گورنمنٹ کا انٹرنیٹ کے مادیم سے ہوگیا یہی ہے e governance سو شاشن کا مطلب اچھا ساشن جس کو اپنے انگلیش میں کہتے ہیں good governance کا مطلب ہے کہ جنتا نے چنٹو لیا سرکار کو جنتا جب سرکار کو چن لی تو جنتا کی بھاگیداری سرکار کی نیروا چن میں یعنی الیکشن میں بھاگیداری ہماری لوگ تنتر میں ویدھان سبھا میں اور لوگ کھونی چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سرکار کو یوج بناتی ہے تو پورن انالیسیس کے ساتھ بنائیں جنتا کی بھاگیداری رکھے public پول آیو جیت کرائے جیسے آج کئی بار آپ لوگ دیکھتے ہوں گے انسٹا گرام میں آتا ہے کہ کتنے پرتیشت تنتر آپ کو پاور دیتا ہے یہ سنگٹھن سے سمبندی دیکھئے سنگٹھن سے سمبندی جیسے میں نے کہا تا لوتھر گولی موڈل میں پلاننگ کے بار دوسرا نمبر کس کا آئے گا سنگٹھن ایک سنگٹھن ایک سمو ہوتا ہے جو نشجت لکشوں کی پرابتی کے لیے آگے میکنسی نے دیا تھا 7S موڈل اس 7S موڈل کے دی آپ دیکھیں تو structure کی بات ہوتی ہے staff کی بات ہوتی ہے skills کی بات ہوتی ہے strategy کی بات ہوتی ہے shared values کی بات ہوتی ہے system کی بات ہوتی ہے اور style کی بات ہوتی یہ سات 1 2 3 4 5 6 7 7 کوئی بھی سنگتھن بینہ structure کے بینہ infrastructure کے کھڑا ہو نہیں سکتا وہ سٹاف کی عوش پڑے گی الگ الگ سٹاف کی الگ skill ہو چاہیے جیسے ہم video editing team میں اسی کو رکھیں گے جس کو video editing کے سب چلیے بہت اچھی بات ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا جو پرشاشن ہے لوگ پرشاشن کا ایک ٹاپک جو ہے جو ختم ہوتا ہے یہاں پر اور اگلے لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے چھتیس گڑ کا پرشاشن تو بہت بہت دھنیواز جڑے رہے ہی کمپٹیشن کمڈی کے ساتھ میں سری جن جائے ہند جائے بھارت جائے چھتیس گڑ موسیقی